اسلام لوگ کے فیویرز میں ہوں زہن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئی چارجز کس طرح لگتے ہیں آپ لوگ جیسے جیسے اماؤنٹ کو بڑھاتے جاتے ہیں آپ کی جو چارجز وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو کیسے پتا چلے گیا کہ کتنی اماؤنٹ کے اوپر کتنے چارجز لگتے ہیں تو اس کی میں آپ لوگ کو لیسٹ بھی نیکس دکھا دوں گا اور یہاں پر ویڈیو کو ڈیسکرپشن کے اندر بھی آپ لوگ کو چارجز میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے ویڈیو کروانے پر کتنے چارجز لگتے ہیں لیکن یہاں پر اس سے حیران کر دینی والی بات یہ ہے کہ یہاں پر سبی کارڈز کے جو چارجز ہیں وہ سیم نہیں ہیں وہ اس طرح یہاں پر دیکھیں سپوز کریں اگر ایک بندہ اپنی اس پیسے ڈیبی کارڈز سے پیسے کو ویڈیو کرواتا ہے وہ پانچ ہزار ویڈیو کروالے دس ہزار کروالے پاندرہ ہزار کروالے بیس پچیس جتنے مرضی پیسے ویڈیو کروالے اس کے چارجز فکس ہیں یعنی کہ وہ پاندرہ ہزار ویڈیو کرواتا ہے اس کے تب بھی پچیس روپے لگتے ہیں وہ بیس ہزار ویڈیو کرواتا ہے اس کے تب بھی پچیس روپے لگتے ہیں لیکن دوسری سائٹ پر دیکھیں دوسرا بندہ جس کا سیم یہی یونین پر ایزی پیسہ ڈیبی کارڈ ہے سیم اس کا کاؤنٹ ہے ایزی پیسہ کا لیکن جب وہ یہاں پر اپنا کارڈ کو یوز کرتا ہے ویڈرہ کروانے کے لیے تو اس کے ایک ہزار روپے کے اوپنی تیس پر چارجز لگ جاتے ہیں تو جیسے وہ اپنے امونٹ کو بڑھاتا ہے جیسے وہ پانچ ہزار ویڈرہ کرواتا ہے تو اس ہاتھ میں چارجز بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک بندہ کے چارجز فکر ہیں وہ جتنے مرضی ویڈرہ کروالے پچیسی لگ رہے ہیں اور جبکہ دوسرا بندہ سیم ایزی پیسہ ڈیبیٹ کارڈ ہے اسی کے پاس بھی یونین پی والا وہ جب ویڈرہ کرواتا ہے تو اس کے ہر امونٹ کے ساتھ چارجز بڑھ رہے ہیں یعنی کہ جیسے جیسے وہ امونٹ کو بڑھاتا ہے اس کے چارجز بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ ان دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو آپ کے والا کون سا کارڈ ہے آپ کو کیسے پتا چل جائے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو کارڈ ہیں ایک کے چارجز فکس ہیں ایک کے فکس نہیں ہیں یہ دونوں دکھنے پر بھی سیم کارڈ ہیں اور ویسے بھی دونوں سیم ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ نہیں کہ ایک یونین پی ہے دوسرا پی پاک ہے کارڈ دونوں سیم ہیں ڈیبیٹ کار یونین پی والے ہی ہیں یہاں پر ڈیفرنس یہ ہے جن لوگوں نے کارڈ آج سے کچھ سال پہلے آڈر کیے تھے یعنی کہ جنہوں نے اپنے کارڈ کو آر ایس پانچ سو روپے میں آڈر کیا تھا جن کی فیز پانچ سو روپے یہاں پر کٹی تھی کارڈ کو آڈر کرتے وقت ان کے اوپر چارجز فکس ہیں لیکن اس کے بعد جنہوں نے اپنے کارڈ کو چھ سو روپے میں آڈر کیا ہوئے ان کے اوپر چارجز ہیں وہ کچھ اس طرح سے لگتے ہیں یہاں پر جیسے جیسے وہ مانٹ بڑھاتے جائیں گے ان کے چارجز بھی بڑھتے جائیں گے تو یہ جو لیسٹ ہے آپ لوگ کو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا فیلحال کی لیسٹ یہ ہی ہے یہ انکریز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ چارجز وگر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دوں تھوڑے بہت انکریز ہونا کچھ نارمل اسی بات ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ لوگ کے ایک ہزار ویڈرہ کرواتے ہیں تو یہاں پر جیسے پچیس پہ اگر ایک ہزار ویڈرہ کروانے پر لگتے ہیں تو آپ کے تیس بھی لگ سکتے ہیں وہ اس طرح میں بھی انہوں نے چارجز کو اپ ڈیٹ کر دیا ہو یا پھر آپ لوگ ساتھ میں جو ریسیب پاتی ہے کاغذر سا ہوتا ہے اس کو پر لکھا ہوتا ہے آپ نے اتنے پیسے ویڈرہ کرو چیس روپے ہی لگیں گے پر ٹرانزکشن پر ایٹ ایم سے ویڈرہ کروانے پر اور یہاں پر یہ جو کارڈ ہے جنہوں نے چھ سر روپے میں آرڈر کیا ہوا ہے ان کے یہاں پر چارجز بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے یہ اپنی امونٹ بڑھاتے جائیں گے لیکن یہاں پر اب آپ لوگ کہو کہ یہ جو چھ سر روپے والا کارڈ ہے آپ باتا ہے اس کا تو فائدہ نہیں ہے فائدہ ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ لوگ شاپ سے ویڈرہ کرواتے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہے ایک ہزار کے بیس روپے کمپنی جو ہے وہ لیتی ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگ دس ہزار ویڈرہ کرواتے ہیں کسی بھی شاپ سے تو آپ کے یہاں پر تقریباً دو سر روپے لگنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سیم ایز اگر آپ لوگ چیس سر روپے والے ڈیویٹ کارڈ سے ویڈرہ کروانے گے تو آپ کے دو سر نہیں لگیں گے بلکہ شاپ سے کم لگیں گے بلکہ سو کے بجائے سیونٹی نائنٹین اس طرح اس کے راؤنڈ بارٹ ہوئی لگنے والے یہاں پر آپ لوگ کو میں نے لسٹ بھی دے دیا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اندر بھی یہاں پر میں لسٹ دے دوں گا تو یہاں پر اس لیے ان کا فائدہ بھی ہے تو یہ کارڈ آ چکے ہیں جن کی قسمت اچھی ہے ان کے پاس پانسو والا ہوگا اور جو دوسرے ان کے پاس چھے سو والا ہوگا تو ان کے چارجز زیادہ لگتے ہیں لیکن شاپ والے سے پھر بھی یہ کہیں زیادہ بیٹر ہے کیونکہ شاپ سے ایک ہزار کے بیس لگ رہے ہیں سپوز کریں میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا دس ہزار کا دوسر لگ رہا ہے تو اس سے ہاف لگیں گے اگر آپ لوگ اس کارڈ سے ویڈیو کرواتے ہیں تو اس لیے یہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے تو یہاں پر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا دونوں کے اندر کنفیوزن کے ہماری چارجز الگ الگ کی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بڑھتے ہیں کیوں ہیں تو یہ لسٹ بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا یہ ان کے چارجز ہیں اور یہ اسی طرح بڑھتے ہیں اگر آپ لوگ فری اوف کاسٹ اس کو ویڈرہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ ٹیلنا اور میکرو فرنس بینک کے ایٹی ایم کے اوپر جائیں اور اس کے علاوہ اس کارڈ کے اینوالی کوئی بھی چارجز نہیں ہے آپ لوگ کو سال بعد کوئی بھی اس کے چارجز وگرہ پیر نہیں کرنا پڑتے بس ایک مرتبہ آٹر کر لیا اس کے بعد پانچ سال تاک اس کے کوئی بھی چارجز نہیں ہے بس ویڈرہ کی چارجز ہیں ان دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہے کس طرح چارجز ہوتے ہیں یہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو کوئی بھی کوئیشن ہے تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں چانلے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اس طرح ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہارٹ پرابلم کا سلوشن ہے انڈ ایڈ یوزر افیشل کو اپڑے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ